تو اب وہ ٹیچرز جو آپ کے ساتھ پچھلے چھے ماہ سے منسلک ہیں اس وقت تک ان کو اپنے سیلری نہیں گورنمنٹ پر آپ کہہ رہے ہیں ہم نے گورنمنٹ کو لکھا اس نے کچھ نہیں کیا اب ایک پرائیویٹ سکول میں کام کرنے والا ٹیچر ہے میبی ایڈ پی ایچ ڈی وی لوگ سکول میں کام کر رہے ہیں پرائیویٹ ان کے بچے موکھے مار رہے ہیں سر اور اتنا یہ جو ہے کوویڈ نائنٹین گزرا ہے پورا کام آپ لوگوں نے اس ٹیچر سے لیا ہے آج وہ کہاں پر جا کر مزدوری کرے کہاں پر بھیک مانگے آپ پر ہمیشہ ایک جیسے وقت تو نہیں نہ رہا تھا کبھی آپ اچھی طرح بھی زندگی جی رہے تھے آپ کو کروڑوں روپے بھی آ رہے تھے بڑے سکولوں کو تو آپ ایسی ظلم ایسی نانصافی ان ٹیچرز کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں میدار پیٹنٹس جو ہیں وہ وقت پر آپ کو فی بھی دے رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں پھر بھی آپ ایک ہی دھنڈورہ کیوں پیٹ رہے ہیں کہ فی نہیں ہے فی نہیں ہے یعنی کہ نبی پرسنٹ یا سو پرسنٹ لوگ فی نہیں ہیں اور یہ بات ہوئی نہیں سکے گی کہ وہ آور ٹیچرز کو سیلری پی نہ کریں لیجی ایک آر ٹی آئی لگائی جائے تو کیا آپ ذمہ دار بنتے ہیں وہ سب اس کا ریپلائی کریں کہ آپ لوگوں کو آر ٹی آئی کے لگائنے کے ضرورت نہیں پڑے گی کیوں آپ آر ٹی آئی سے ڈرتے ہیں ہمارا اور ان کا ریلیشن جو ہے وہ فرینڈلی ہے تو پھر ہمیں فرینڈ فرینڈ کر کے آپ ان کو پریشان کرتے رہیں گے سیلری نہیں دیں گے وہ کہاں جائے آدم ناظرین میں ہوں سید نیازشاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں جمہو کشمیر واللداخ ویجن جمہو کشمیر واللداخ ویجن کا لائیو ٹاک شلے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہم کوشش کرتے ہیں کہ سماج کے اندر کس طرح کے مدے ہیں کس طرح کے مسائل ہیں انہیں اجاگر کیا جائے اور آپ تک پہنچائے جائے آپ کی بات آپ کے گرد و نواہ میں کیا ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے آپ تک پہنچانے کا ہمارا مقصد ہے جسے آپ بہت خوبی واقف ہیں آج میرے ساتھ پرائیویٹ سکول ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ راجہ شہزاد تانترے موجود ہیں کیونکہ اس وقت کوویڈ نائنٹین چل رہا ہے اور پرائیویٹ سکول کے ٹیچرز ہوں سٹوڈنٹس ہوں پیرنٹس ہوں ان کے بہت سارے مشکلات بہت سارے مسائل بہت ساری فون کال سمیں آتی ہیں ہم نے بہتر سمجھا کہ پرائیویٹ سکول کس طرح سے لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں یا پھر پرائیویٹ سکول خود تنگ ہو رہے ہیں اس متعلق بات کی جائے تو شہزاد صاحب آپ کا بہت شکریہ جیکیل ویجن کو ٹائم دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ صاحب کہ میں آپ نے موقع انائت فرمایا کہ یہاں پر بیٹھ کے آپ کے ساتھ کوئی ڈسکس کی جائے پیرنٹس اور ہمارے بیچ میں جو بھی غلط فہمی ہیں انشاءاللہ آج وہ دور کرنے کے کوشش کروں گا میں شہزاد جی سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کوویڈ نائنٹین ہے باقی مددے ہیں سب پر ہم بات کریں گے لیکن کیا آپ کے بھی کچھ مسائل ہیں جن سے پبلک جو ہے وہ روشناس نہیں ہے یعنی لوگ تو ہمیشہ اپنے مسائل رکھتے ہیں کیا آپ کے بھی کچھ مسائل ہیں کچھ پرابلم سے دیکھئے نیاز پھائی چلتے کافی پریشانیوں کا سامنا پرائیویٹ سکولز کو کرنا پڑتا ہے جیسے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے ٹرانسپورٹ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارا تو ٹرانسپورٹ کے گھاڑیاں جو ہیں وہ بینک فائننس ہیں تو ایک تو بینک کے ذریعے جو گھاڑیاں لی گئی ہیں ان کی انسٹالمنٹس کا ہے چھے چھے ساتھ ساتھ آٹھ مینے سے وہ گھاڑیاں جو ہے ایسے بند پڑی ہیں جو مکہ نکلی بھی اس وقت خراب ہو چکی ہیں اس کے بعد یہ جو انسٹالمنٹس ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں بینک والے بھی ہر بار ہمیں یہ دے رہے ہیں کہ آپ نوٹس پہ نوٹس آ رہا ہے کہ آپ اس کی یہ جو اپنے انسٹالمنٹس ہیں وہ جمع کروائیے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پریویٹ سکول جو ہے خود بھی بہت بہت زیادہ پریشان ہے جو پریویٹ سکولز کے یہ اپنا منیجمنٹ ہے تو اس قویٹ کے چلتے یہ تو آپ ظاہر سے بات ہے کہ کافی جو لوگ ہیں بقی کے جنہیں بھی انسٹیوشنز ہیں جیسے کوئی بھی ہے تو وہ بھی اس قویٹ کے چلتے کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے پڑھ رہا تھا ہی اس میں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت ہمارا سب سے ایک بڑا ایشو جو ہے بنا ہوا ہے وہ پیرنٹس اور پرائیویٹ سکولز کے بیچ میں ہے کہ پرائیویٹ سکولز جو ہے وہ پیرنٹس جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے کس طریقے سے فی پے کرنی ہے کرنی ہے نہیں کرنی ہے کیا کرنا ہے اس کے ریلیٹڈ جو ہے پیرنٹس بھی جو ہے کافی تک پریشان ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں ان کو کہ دیکھو ہمارے پاس جو ساتھیزہ کام کر رہے ہیں جو ایسے کوالیفیٹ لوگ ہیں جن کا روزی روٹی جو ہے وہ صرف پریویٹ سکولز سے ہی چلتا ہے تو وہ لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ایک انیمپلائمنٹ کو ہم نے ختم کرنے کی کوشش کی ہے گورنمنٹ کا کافی بہت جو ہے وہ ہم نے اٹھا کے رکھا ہوا ہے کہ ان لوگوں کو ہم نے بہت کم اجرت میں کم اجرت میں وہ لوگ کام کرتے ہیں ہمارے ساتھ اور اچھے سے اچھے نتائج جو ہے وہ آپ کو بھی پتا ہوگا ایک اچھے سے اچھے نتائج جو ہے وہ سامنے آتے ہیں چاہیے وہ میٹرک میں دیکھ لیجی آپ وہ آپ ایڈت میں دیکھ لیجی ٹینت میں دیکھ لیجی ٹویلت میں دیکھ لیجی اچھے سے اچھے ریزلٹ جو ہے اس وقت سامنے آ رہے ہیں یہ اب جو ہے آپ نے کہا کہ انسٹالمنٹ دینی ہے باقی مسائل ہیں ٹیچرز کے معاملات ہیں تو آپ کتنے فیصد کیونکہ اگر ڈسٹک پونٹ کے بات کریں آپ پریزیڈنٹ ہیں سکول ایسوسیشن پرائیویٹ سکول ایسوسیشن کے تو کتنے فیصد آپ کی جو یعنی کہ فی ہے وہ ریکاور ہو چکی ہے آپ کے حساب سے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ چند انسٹیوشنز ہیں جنہوں نے فی جو ہے وہ رسیب کی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا تقریباً اس وقت ہمارے پاس نائنٹی پرسنٹ سکولز ایسے ہیں جو لو بجٹ سکولز ہیں ان کی پرابلم ہے انہوں نے اسے وقت تک تو نہ تو پیرنٹس ان کے پاس گیا ہے تو نہ سکول جو ہے وہ پیرنٹس کو اپنے سکول میں بلا سکا کیونکہ چلتے وہ سکول میں پیرنٹس کو نہیں بلا پائی تو جس کی وجہ سے تھوڑا سا گیپ پیرنٹس کے اور اس سکول کے بیچ میں بن گیا ہے تو دس پرسنٹ ایسے میں مانوں گا دس پرسنٹ بھی نہیں ہے تین چار پرسنٹ سکول ایسا ہے جو جنہوں نے فی لی ہے اور وہ ان کا سکول جو ہے آن لائن سسٹم میں یا جیسے بھی انہوں نے کیا ہے تو ویسے کر کے انہوں نے جو ایک فی ریسیو کی ہے تو مطلب میں میں نے آپ کو کہا کہ نائنٹی فائی پرسنٹ جو ہمارے سکولز ہیں جن کی فی جو ہے وہ اس وقت تک ریکاور نہیں ہو پائی ہے کیونکہ سکول اوپن نہیں تھے بچے سکول میں نہیں آ پائی تو جس کی وجہ سے پیرنٹس اور اس کا سکول کا آپسی تعلیم نہیں ہو پائیا تو اب اس وقت جیسے ونڈر زونز کی بات میں آپ سے کروں کہ اس وقت ایکزیمز جو ہیں وہ چال رہے ہیں تو اس ایکزیمز کے ہوتے ہوئے آپ پیرنٹس جو ہیں وہ اب سکول آنا شروع ہو گئے ہیں تو بچے بھی سکول آتے ہیں تو اس میں جو ہے پیرنٹس کا اور اس کا سکول والوں کا آپسی جو تعلیم رہا ہے وہ ہو رہا ہے جی تو اب اگر بات کریں ہم جو ٹیچرز ہیں آپ کے سکولز پرائیویٹ سکولز میں ٹیچرز لگے ہیں اب کوویڈ تھا تو آپ ان سے جو ہے آن لائن ان سے پڑھوا رہے تھے ان سے ویڈیوز بنوا رہے تھے ان سے یوٹیوب پر اپلوڈ کروا رہے تھے پی ڈی ایف بنوا رہے تھے اور زوم پر آپ کلاسیز بھی وہ ٹیچرز دے رہے تھے آج جب سکول آپ کے اوپن ہو چکے ہیں آپ تو کافی جو ہے آن لائکل سے صلح جاری ہو چکا ہے پیرنٹس سکول میں پہنچ رہے ہیں فیز بھی اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نائنٹی فائف پرسنٹ لیکن پیرنٹس کہہ رہے ہیں یعنی کہ میرے حساب سے نائنٹی فائف پرسنٹ فیز آپ کی ریکور ہو چکی ہے تو اب وہ ٹیچرز جو آپ کے ساتھ پچھلے چھے ماہ سے منسلک ہیں اس وقت تک ان کو آپ نے سیلری نہیں دی ہے اس کی کیا وجہ ہے کب تک آپ سیلری دے رہے ہیں کیوں نہیں دے رہے ہیں دیکھیں میں نے کہا آپ کو کہ وہ ہمارے بھائی ہیں ٹیچرز نے میں آپ کو ہمارے انسٹیوشنز جو ہیں وہ انہی کے ذریعے چلتے ہیں انہی کا ایک وائٹل رول رہتا ہے سکول کو رن کرنے میں تو ہم ان کے ساتھ ہیں اور ان کے سیلری جو ہے وہ ہم پے کریں گے میں نے آپ میں یہ بات کہنا چاہوں گا میں آپ کے اس چینل کے مادیم سے بھی پیرنٹس سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ آپ دیکھو اگر آپ دیکھیں گے جب ہم ڈیش ٹی وی لگاتے ہیں یا آپ نے کیبل لگایا ہے تو کیبل کے چارجز اگر آپ کے دو مہینے کیبل بند ہو جاتا ہے دس دن بند ہو جاتا ہے کیا آپ اس سے پیسہ واپس مانگتے ہو کیا پہ اس سے پیسہ واپس مانگا جاتا ہے یا اگر آپ کے آپ نے موبائل میں پانچ روپے کا پیک کروایا تو کل مدھا آج فورجی نہیں چل رہا ہے تو بولیے آپ ان کو وہ پیسے واپس کریں ایسا نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں اگر ٹیچرز نے ویٹ کیا ہے ٹیچرز نے ویٹ کر کے اتنی دیر ویٹ کیا ہے کہ چلو جی آج نہیں کال کال نہیں پرسوں کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ لاکڈون ڈریکٹ لی لاکڈون نہیں لگ گیا ہے بلکہ انہوں نے سٹیپ بائی سٹیپ پندرہ دن پندرہ دن کے بعد بیس دن بیس دن کے بعد سکول کھولیں گے مہینے کے بعد سکول کھولیں گے پندرہ دن کے بعد تو یہ ایسے کرتے 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 تو آٹھ بھی نہ گزر چکے ہیں تو جو ٹیچرز حضرات ہیں ان کے بھی بیوی بچے ہیں ان کے بھی ماں باپ ہیں ان کے بھی بزرگ ماں باپ ہیں گھر میں جن کا روزی روٹی جو ہے وہ صرف پرائیویٹ سکول ایسے بھی ہمارے پاس ٹیچرز ہیں جن کی روزی روٹی صرف پرائیویٹ سکول پہ ہی چلتی ہے تو ہم یہ کہنا چاہیں گے پیرنٹس سے کہ آپ یہ کم دل نہ رکھیں بلکہ آپ کھل کے سامنے آئیں جو بھی آپ فی بنتی ہیں ایس پر گورنمنٹ آرٹر کے آپ فی پے کیجئے تاکہ ہم جو جو ہمارے اساتھیزہ ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے بھائی ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے ہی کسی کا بیٹا ہے کسی کا بھائی ہے کسی کا ہر ایک ہی پریوار سے ہیں سبھی تو ہم یہ چاہیں گے کہ ان کا بھی گھر چلے جو وہ فی پے کریں گے ان کا بھی گھر چلے گا تو جو سکول ہے سکول منیجمنٹ بھی تھوڑا سا آپ نے آپ کو سٹیبل کر پائے گی تو آگے بھی سکول چلنے ہیں آپ کے بچوں کو پھر پڑھانا ہے میں آپ کو کہوں گا کہ ہمیشہ پریویٹ سکول جو ہے ایجوکیشن کے سسٹم میں سب سے آگے رہے گورنمنٹ نے بھی کچھ انیشیٹیب لیا تھا کہ پریویٹ سکول کے جو ٹیچرز ہیں ان کے لیے گورنمنٹ کچھ آپ کی ہیلپ کرے گی کتنی ہیلپ ہوئی یا بھی کچھ نہیں کہیں نہ کہیں یہ ایک مزاق ہو رہا ہے پریویٹ سکول کے ساتھ بڑا مطلب ہم بھی بڑا ہم کہتے ہیں کہ چلو وہ ایک ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو وہ ٹھیک ہے لیکن ایک انسان کو تعجب آتا ہے کہ انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ آپ ایک بات کیجئے ہم ایس ڈی آر ایف کے ترہو آپ کے ٹیچرز کو سیلٹری تین مینے کی دیں گے تو ہم نے بھی جو جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں اس کے ڈسٹک کے ہم نے سیب میٹ کروائے ان کے پاس ڈاکومنٹس سارے سیب میٹ ہو گئی تو ہم نے ان کو کھا کہ چلو جی ان نے کہا تین مینے کی سیلٹری ہم فار مارچ اپریل اور مئی کی سیلٹری ہم آہ تھو ایس ڈی آر ایف کے دیں گے تو ہم نے اپنے اپنے ڈاکومنٹس جو ہے وہ سیب میٹ کروائے وہاں پر اس میں آہ جو ڈریکٹری بری تو سی او آفیس سی او لیول سے گیا ہے سی او آفیس میں جمع کروائے وہ دریکٹر آفیس میں اور ان کے بعد اس کے بعد وہ جو چیف ایک اکونٹس کا آفیس ہے وہاں سے بھی اپریل میں بھی مل گیا ہوگا لیکن وہ مطبع وہ سائنڈ وائنڈ کر کے وہ ہم نے ہمارے پاس مل گیا تھا لیکن اس کو بھی آج چار مینے ہوگے چار مینے سے وہ بھی ایسے ہی پنڈنگ پڑا ہو جگہ پر ٹیچئرز نے ہمیں بتایا ہے کہ وہاں پر ان کی سیلری کٹ کی جاری ہے یعنی فیفٹی پرسنٹ ان کو سیلری جو ہے وہ دی جاری ہے اور جون جولائی کی سیلری نہیں دی جاری ہے تو کیا ایسا کچھ آرڈر ہے یا آپ نے کچھ ایسا لائی عمل بنایا ہے نہیں نہیں میں آپ کو بتاؤں گا ایسا کچھ نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جہاں تک ہمارا اس کا سیلری میں نے کہا سیلری جو دینی ہے میں نے کہا جیسے ونٹر زون اور سمر زون کا جلتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا جو لو بجٹ سکولز ہیں لو بجٹ سکولز میں بھی میں نے کہا آپ کو ہمارا جو ٹویشن بھی ہے وہ آتی ہی کس کے لیے ہیں وہ ٹیچرز کے لیے ٹیچرز کی سیلری کے لیے آتی ہے تو ایسا کوئی سکول نہیں کرے گا جہاں تک میرا آہ اپنین ہے کوئی بھی سکول ایسا نہیں کرے گا اور نہ کرنا چاہیے سکول کو کوئی کر رہا ہے تو آپ کیا کہیں گے میں اس کو آہ آپ کے چینل کے مادم سے بھی ایسے بھی اس کو میں آہ مبزارش کروں گا فیلال کے لیے کہ آپ ٹیچرز کے ساتھ رابطہ رکھئے کیونکہ میں نے کہا گورنمنٹ کو لکھا اس نے کچھ نہیں کیا اب ایک پرائیویٹ سکول میں کام کرنے والا ٹیچر ہے میبی ایڈ پی ایچ ڈی وی لوگ سکول میں کام کر رہے ہیں پرائیویٹ ان کے بچے موکھے مار رہے ہیں سر اور اتنا یہ جو ہے کوویڈ نائنٹین گزرا ہے پورا کام آپ لوگوں نے اس ٹیچر سے لیا ہے آج وہ کہاں پر جا کر مزدوری کرے کہاں پر بھیک مانگے آپ پر ہمیشہ ایک جیسے وقت تو نہیں نہ رہا تھا کبھی آپ اچھی طرح بھی زندگی جی لے تھے آپ کو کروڑوں روپے بھی آ رہے تھے بڑے سکولوں کو تو آپ ایسی ظلم ایسی نانصافی ان ٹیچر کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں کچھ اس کا متبادل تو سوچا ہوگا آپ نے چھے مہینے ہوگے سیلری نہیں ملی دیکھئے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جہاں میں نے کہا آپ کو کہ کوویڈ آہ نائنٹین جو ہے وہ بارہ مارچ سے سٹارٹ ہوا تھا تو بائیس مارچ کو تو لاکڈولنا گیا تھا جو سیکشن 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 ہمارا سٹارٹ ہونا تھا وہ ہونا تھا فسٹ اپریل کو سب سے بڑی بات یہ ہے تو جو آہ ونٹر زونز کے سکول ہے ونٹر زونز میں آپ کو بتاؤں گا ڈسٹرب ہو گیا فیفت آف اگست سے جب فیفت آگست کو دفعہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے بعد وہ آہ سکول بند ہو گئے تو پھر سکول کھلے کھالی ایگزیمز کے لیے اور اس کے بعد میں نے کہا جب جو آہ پیرنٹس نے فی پے کرنی تھی ہمیں وہ فی نہیں آئی اس کے بعد جو سیکشن ہمارا شروع ہونا تھا آہ فسٹ اپریل کو تو فسٹ اپریل کے سیکشن شروع ہونے سے پہلے لاگ ڈون لگ گیا تو جس کی وجہ سے پیرنٹس جو ہے وہ سکول نہیں آ پایا جو ایمور تھا وہ سکول والوں کے پاس نہیں آ پایا تو جس کی وجہ سے بعد میں پریشن ہی ہماری لیے کیا بن گئی کہ اگر ہم سلری دیں تو دیں کہا کچھ چھوٹے سکول ہیں چند سکول ہیں جن میں دکت رہتی ہے لیکن کچھ ایسے نامی گرامی سکول ہیں جہاں پر ذمہ دار پیرنٹس کے بچے پڑھ رہے ہیں اور وہ ذمہ دار پیرنٹس جو ہیں وہ وقت پر آپ کو فی بھی دے رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں پھر بھی آپ ایک ہی دھنڈورہ کیوں پیٹ رہے ہیں کہ فی نہیں ہے فی نہیں ہے یعنی کہ نبی پرسنٹ یا سو پرسنٹ لوگ فی نہیں دے رہے ہیں اگر دے رہے ہیں تو پھر ٹیچر کو آپ کیوں میں نے آپ کو کہا کہ اگر ایسا کوئی بھی سکول ایسا کر رہا ہے کہ اگر اس کے پاس فی آ رہی ہے اس کے بعد اس کو نہیں ٹیچرز کو سلری نہیں دے رہا ہے تو میں ٹیچرز کے ساتھ ہوں بینگے پریزیڈنٹ پرائیویٹ سکول ایسوسیشن میں ان کے ساتھ ہوں وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں ہم اس سکول کے ساتھ بات کریں گے اور یہ بات ہوئی نہیں سکے گی کہ وہ ٹیچرز کو سلری پیر نہ کریں چلیے یہ شہزاد صاحب ہیں شہزاد تانترے صاحب جو پریویٹ سکول ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہیں شہزاد صاحب آپ آج ہمارے ویور سے خاص کر ان ان امپلائیڈ جو یوت پڑی لکھی آپ نے انگیج کر کے رکھی ہے اس سے ایک وعدہ کر لیجئے کہ اہم لوگ یعنی کہ جو وہ لوگ ہیں جو سکولوں میں کام کرنے والے ہیں وہ آپ کے پاس آئیں گے کیا آپ ان لوگوں کے ساتھ ہر سکول میں جائیں گے وہاں پر کہ آپ مان لیجی ایک آر ٹی لگائی جائے تو کیا آپ ذمہ دار بنتے ہیں وہ سب اس کا رپلائی کریں دیکھیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں گا آپ جو بھی میں آپ کی چینل کے مہادم سے ٹیچرز کو یہ کہوں گا کہ آپ لوگوں کو آر ٹی کے لگائنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیوں آپ آر ٹی سے ڈرتے ہیں نہیں نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو آر ٹی میں نے کہا ہمارا اور ان کا ریلیشن جو ہے وہ فرینڈلی ہے تو پھر ہمیں فرینڈ فرینڈ کر کے آپ ان کو پریشان کرتے رہیں گے سیلری نہیں دیں گے وہ کہاں جائیں نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے مطلب ایک فرینڈلی میں نے کہا آپ کو ہم نے جانا ہے جب میں نے کہا آپ کو جب آپ کو لگے کہ سیدھا میں آپ کو بتایا نا میں نے کہا سب سے بڑی وجہ ہماری یہ رہی ہے کہ میں نے کہا سیشن ہمارا سٹارٹ ہونا تھا فرسٹ اپریل کو تو اس میں سب سے بڑی پریشانی ہماری لیے رہی کہ سیشن ہی سٹارٹ نہیں ہو پایا تو آپ آئیں سر آپ آئیں نا آپ ایک کام کریں آپ آئیں اور جتنے ٹیچرز ہیں وہ میرے حال سے ویلنگ ہوں گے آپ چلیے ہم پیرنٹس کو آویر کرتے ہیں ایسا کچھ کیونے آویرنس کے لیے کیا کر رہے ہیں دیکھیں میں میں نے آپ کہا ہم بھی آج اسی مدد کے لیے ہم پیرنٹس سے بھی بات کرتے ہیں کہ آپ بھی دیکھئیے ہم پہلے بھی یہی بات کہ ہم ان کے شانہ بشانہ چلنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارا رول نہیں رہتا منیجمنٹ کا رول نہیں بلکہ ٹیچر کا رول ہے سکول کو رن کرنے میں ٹیچر کرتا کوئی بھی سکول میں آپ کو پھر ایک پر یہ کہوں گا کوئی کے پاس تھا تو وہاں تک انہوں نے پیس کر دی تھی جس وقت ان کے پاس ختم ہو گیا جب پیرنٹ میں کہا کچھ ایسے سکول ہیں جنہوں نے اس لاکڈون میں انیویل چیارجز کے حساب سے کچھ انیویل چیارجز لیے بھی ہیں تو اگر وہ ایسا کریں گے یا ان سے ایسا کچھ ہوا ہے تو ہم ان سے بھی بات کریں گ شہزاز اب گورنمنٹ نے کہا کہ آپ ایڈمیشن فی نہیں لے سکتے ہیں آپ نے ایڈمیشن فی کو بدل کر کے انیویل چارجز کے نام رکھ دیئے پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں دیکھیں میں موسیقی